عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا می چینل آج ہم کوسچن نمبر سیکس ایکسرسائز 3.3 کلاس 12 نیو میتمیٹکس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو کوسچن نمبر سیکس میں ہمارے پاس جو کوسچن ہے وہ بائی کوسچن رول اپلائے ہوں گے وہ بائی کوسچن رول سولف ہوں گے تو اب کوسچن رول کیا ہوتا ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سمپل یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کوسچن میں دو ویلیوز ہیں یو اپان وی تو اب ہم اس کو ڈریویٹر میں کیسے اپلائے کریں گے تو جو ہمارے پاس اپان میں فنکشن ہے مطلب جو دوسرا فنکشن ہے اس فنکشن کو سیم رکھیں گے اور جو فرسٹ فنکشن ہے اس کا ڈریویٹر لیں گے اس کے بعد مائنس پھر فرسٹ فنکشن کو سیم رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈیویٹر کریں گے سیکنڈ فنکشن جو بھی ہوگا اس کے سکوائر سے تو اس طریقے سے ہم جو نا ڈریویٹر لیتے ہیں بائی کوسچن رول تو اب ہم اس کوسچن رول کو کوسچن میں اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایچ آف ایکس ہے وہ دیکھیں تھری ایکس پلس فور ڈیویٹر بائی ٹو ایکس مائنس تھری فرسٹ فنکشن اس میں جو ہے اس کو ہم نے یو آف ایکس لے لیا اب یو آف ایکس کا ہم ڈریویٹر لیں گے تو یو پرائیم آف ایکس کیا ہوگا تھری اور ایکس کا ڈریویٹر ون کانسٹن کا ڈریویٹر زیرو اس کو سمپلیفائی کریں گے یو پرائیم آف ایکس ایکول ٹو تھری بی آف ایکس لے لیا اور بی آف ایکس کا ڈریویٹر دیکھیں تو کیا ہوگا بی پرائیم آف ایکس ایکول ٹو ٹو سیم رکھیں گے اور ایکس کا ڈریویٹر ون اور constant کا derivative 0 اس کو simplify کریں گے تو v prime of x مطلب v dash of x equal to 2 اب ہمیں جتنے بھی derivative required تھے ان کو ہم نے simplify کر لیا ہمارے پاس جو quotient rule ہے اس کو ہم apply کرتے ہیں تو quotient rule ہم function پہ apply کریں گے quotient rule کیا کہتا ہے کہ second function کو same رکھیں اور first function کا derivative اس کے بعد minus پھر first function کو same رکھیں اور second function کا derivative اور divided by second function جو بھی ہے اس کا square تو اب اس کے بعد ہم 3 کو اس breakage کے ساتھ multiply کریں گے تو 6x minus 9 اور یہاں پہ ہم 2 کو minus 3x plus 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 6x اور minus 8 آئے گا نیچے جو function ہے اس کو ہم same رکھیں گے اب دیکھیں تو یہاں پہ یہ plus کا 6x اور یہ minus کا 6x cancel ہو جائے گا جسٹ ہمارے پاس minus 9 اور minus 8 بچیں گے اور ان کو جب ہم آپس میں plus کریں گے تو جو انسر آئے گا وہ minus 17 اور upon میں جو function ہے وہ ہم same رکھیں گے ہمیں اس function کو open نہیں کرنا تو دوسرا نمبر پارٹ دیکھیں h of x ہمیں جو ملا ہوا ہے x square minus 1 اور وہ multiply ہو رہا ہے x square plus 1 power minus 1 تو یہاں پہ جو power minus 1 ہے اس کو ہم positive میں لیں گے تو یہ ہمارے پاس denominator میں آ جائے گا simply ہمیں جو h of x ملے گا x square minus 1 divided by x square plus 1 تو اب دیکھیں یہ question rule میں ہمیں question مل گیا ہے same اب دیکھیں ہم یہاں پہ جو first function ہے پہلے اس کا derivative لیتے ہیں تو first function کو ہم نے u of x لے لیا u of x کا derivative کریں گے x square کا derivative 2x اور constant کا derivative 0 تو ہمارے پاس u prime of x جسٹ کیا آئے گا 2x اور second function v of x x square plus 1 اب یہاں بھی x square کا derivative same 2x آئے گا اور constant جونا وہ 1 ہے اور constant کا derivative 0 تو 2x plus 0 ہمارے پاس جو v prime of x ہوگا وہ 2x ہی آئے گا تو ہم نے دونوں derivative find out کر لیے اب ہم اس میں جو question rule ہے function میں وہ apply کرتے ہیں تو question rule کیا کہتا ہے کہ second function کو same رکھیں اور first function کا derivative اس کے بعد minus پھر first function اور second function کا derivative اور divided by second function کا square اب اس کو ہم simplify کریں تو 2x کو ہم x square کے ساتھ multiply کریں گے 2x cube اور 2x کو plus 1 کے ساتھ multiply کریں گے 2x اس کے بعد پھر minus اور 2x کو ہم اس bracket کے ساتھ multiply کریں گے تو 2x multiply by minus x square minus 2x minus 2x cube اور اس کے بعد 2x کو multiply کریں گے ہم minus minus 1 سے تو minus into minus plus اور 1 کے ساتھ 2x multiply ہوگا تو 2x آ جائے گا upon میں denominator جو ہے نا اس کو ہم نے same رکھا اب یہاں پہ دیکھیں تو 2x cube plus کا اور 2x cube minus کا یہ cancel ہو جائیں گے اور 2x اور 2x دونوں plus کے ہیں اس کو ہم plus کریں گے تو 4x اور divided by x square plus 1 whole square تو ہمارے پاس جو اس کا derivative ہے وہ مل جائے گا اب باقی جس کے جتنے بھی parts ہیں وہ same اس کے جیسے ہی solve ہوں گے ہم اس کا جو last number part ہے جس میں ہمیں اس کا root ملا ہوا ہے تو ہم اس کو solve کرتے ہیں اب یہ بھی same اس کے جیسے ہی question ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس first function جو ہے na وہ u of x اور second function ہم v of x لیں گے تو u of x equal to radical کو ہم power میں convert کریں گے 1 upon 2 plus 1 اب یہاں پہ اس کا derivative لے لیں تو power کا derivative ہم کیسے لیتے ہیں power آگیا جاتا ہے اور power میں ہم minus 1 کر دیتے ہیں تو power ہمارے پاس یہاں پہ 1 upon 2 ہے اس میں سے minus 1 کریں گے تو ہمیں result minus 1 upon 2 ملے گی تو یہاں پہ ہم نے x کا اوپر تو یہاں پہ x کے اوپر ہم نے power minus 1 upon 2 رکھا ہے اور constant کا derivative 0 اب اس کو simplify کریں تو 1 upon 2 same رکھیں گے ہم اور یہ power negative کا ہے اس کو positive ملے کے آئیں گے تو x power 1 upon 2 آ جائے گا اور 1 upon 2 کو ہم واپسی radical میں convert کریں گے تو ہمارے پاس u prime of x جو ملے گا equal to 1 upon 2 radical x اب same یہاں پہ بھی ایسے ہمارے پاس v prime of x کیا ملے گا 1 upon 2 radical x اب دونوں derivative کو ہم question rule کے حساب سے simplification میں رکھتے ہیں second function دیکھیں تو same اور first function کا derivative اس کے بعد minus first function same اور second derivative divided by second function square تو اب اس کو simplify کر لیں یہاں پہ دیکھیں تو 1 upon 2 radical x radical x سے multiply ہوگا تو radical x divided by 2 radical x اور 1 upon 2 radical x minus 1 سے multiply ہوگا minus 1 upon 2 radical x اور یہاں پہ ہم اس کو بھی simplify کریں گے تو ہمارے پاس وہ same value آئے گی just minus کا فرق ہوگا تو ہم minus کے ساتھ اس کو multiply کریں گے ہمارے پاس value جو minus میں آ جائے گی اب دیکھیں تو یہ plus کا اور یہ minus کا دونوں آپ میں cancel ہو جائیں گے just ہمارے پاس minus 1 upon 2 radical x اور minus 1 upon 2 radical x ان کو ہم plus کریں گے تو minus 2 upon 2 radical x اور 2 سے 2 cancel ہوگا just ہمارے پاس جو h prime x آئے گا وہ minus 1 upon ریڈیکل x تو یہاں پہ ہمارے پاس question number 6 جنب وہ complete ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری exercise بھی complete ہوتی ہے امید ہے یہ جتنے بھی ہم نے question آپ کو اس channel کے ذریعے solve کروائے ہیں وہ آپ کے لئے کافی مدد گار ثابت ہوں گے ویڈیو کو شیئر کریں اور رہے